موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شام تھی مشکل وقت آ جائے تو کبھی بھی کسی کا حسان مت لو کیونکہ مشکل وقت صرف چار دن کا ہوتا ہے اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے کوشش کریں اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ میں اگر خنر دیا وہ ہے اپنا خنر استعمال کریں اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں اللہ تعالی آپ کا ساتھ ضرور دیتا آج کی ریسپی میری بہت آسان ہے آلو کی سیکھیں آلو کی سیکھیں بچے بہت زیادہ خوش شکر کھاتے ہیں اس میں اتنے زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں تقریباً وہی ساری چیزیں اس میں میں شامل کروں گی جو آپ کے گھر میں ہیں مجھے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا مجھے مت بھولئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آلو تقریباً آدھا کلو لیے ہیں ان کو میں نے گوائل کر لیا تھا اور میں نے اس نے میش بھی کر لیا ہے یہاں پر میں ایک چمچ زیرہ پاورڈر استعمال کروں گی سب سے پہلے وہ میں نے ایڈ کرتی ہے اس میں دھنیا پاورڈر میں نے ایک چمچ لیا ہے وہ شامل کر رہی ہوں بیسن میں نے تقریباً دو چمچ لیا ہے کلونجی ایک چھٹکی آپ شامل کر لیں یہاں پر کلونجی کو ضرور شامل کیا کریں حلدی پاورڈر ہے یہاں حلدی پاورڈر تقریباً آدھی چمچ لے لیں آپ یا ایک چھٹکی ڈال لیجیے یہ میرے پاس ہیں سوکی ثابت لال مرچ بھی سی ہوئی ہیں جسے ہم دڑا مرچ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک چمچ میں نے شامل کی ہیں سوکہ دھنیا میں نے یہاں ثابت لیا ہے اسے تھوڑا سا تھوڑا کر کے میں ہاتھ کی مدد سے بیچ میں ڈال دوں گی اسے ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے نمک یہاں میں نے ایک چمچ لیا ہے بعد میں چیک کروں گی اگر کمی محسوس ہوئی تو میں مزید ڈالوں گی آم چور پاورڈر میں نے لیا ہے تقریباً آدھی چمچ گرم مسالہ میں نے ایک چمچ استعمال کروں گی یہاں پر میرے پاس دھنیا پودینہ ہری مرچ کو میں نے باریک پار اکٹنگ کر کے پانی میں بھگو ہو دیا تھا اسے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے نچوڑ کے وہ بھی شامل کر لوں گی میں یہاں پر سب سے آخر میں میرے پاس سپرائیڈ پیاس ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں ہاتھ کی مدد سے نیچ کر کے بیچ میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں اسے بہت اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہی پور سارے مسالے کو یکچا کروں گی جتنا آپ کا مسالہ اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو ملائم نرم کریں گی تو آپ کی سیکھیں اتنی ہی اچھی بنیں گے اور یقین کریں بچے اس طرح کی چیزیں بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں آپ بچوں کو صبح اسکول میں لنچ پر بھی بنا کے دے سکتے ہیں دو چمچ میں بیٹ گرمت استعمال کر رہی ہوں میں بیٹ گرمت ہمیشہ کواب ہوں یا سیکھیں ان میں ہی شامل کرتی ہوں یہاں مسالے کو دیکھیں میں نے صحیح میش کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اب ہاتھ پر میں پانی لگاؤں گی یہاں دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں اس کو چپٹا کرتی جاؤں گی لمبا کرتی جاؤں گی اس سیکھ کو سیکھ کو اتارنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست میری سیکھ تیار ہو رہی ہے اسی طرح اسے ایک ایک کر کے آپ ساری بناتی جائیں آپ ان کو فیس کر سکتی ہیں بچے سکول جائیں آپ ان کو لنچ پوکس میں تیار کر کے دیں دوسری سیکھ بنانے سے پہلے پھر سیکھ پر آپ پانی ہلکا سا لگا لیں ہاتھ کی مدد سے آہستہ آہستہ کر کے آپ کرتے جائیں ہلکے ہاتھ سے آپ پانی کا استعمال بھی کرتی جائیں اب اسی طرح سے میں ساری سیکھیں ایک ایک کر کے تیار کر کے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی اگر آپ آگے لگا لیں گی تو کتنی آرام سے آپ کی سیکھتا جاتی ہے یہاں میں نے ساری سیکھیں ریڈی کر لی ہیں ان کو تقریباً دس سے پندرہ مین یا بیس مین ان کے لئے آپ پریز کرتے ہیں یہاں میں نے آئل میں آئل کو گرم کر دیا تھا اور دیکھیں گرم آئل میں میں سیکھیں ڈال رہی ہوں درمیانی آنچ رکھنی ہے پھول آنچ رکھیں گے آپ تو آپ کی سیکھیں جل جائیں گی اندر سے کچھا پان رہ جائے گا اوپر سے وہ بلیک بلیک براؤن براؤن ہو جائیں گی جتنی سیکھیں آرام سے آسانی سے آ سکتی ہیں آپ اتنی ہی کریں اور پہلے آپ اسے چمل سے نہ اُلٹا سیدھا کریں جیسے میں کر رہی ہوں آپ بھی ویسے ہی کر رہی ہیں الحمدللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست رنگت آ رہی ہے جو سیکھیں ریڈی ہو گئی ہیں انہیں میں نکال لوں گی یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے میری ساری سیکھیں ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہستہ پن آتا ہے ان سیکھوں میں بہت مزیگ ہی بنتی ہیں شام کے ٹائم آپ انہیں چائے کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں اگر پہلے سے بنا کر آپ نے فریز کی ہوں تو کوئی بھی مہمان اگر اچانک آپ کے گھر آ جائے تو آپ اسے بنا سکتی ہیں مہمانوں کا دل جیتے ہیں بچوں کا دل جیتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے دیش آؤٹ کر دیا میں سیکھ آپ کو کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں کھانے میں یقین کریں بہت ذائقے دار یہ بنتی ہیں دیکھیں ایک یہاں پر میں کھا کے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی مہمان چلا سے بہت زبردست میری سیکھ پیار ہوئی ہے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے ضرورت